ہریانہ کانگریس میں ہوگا بڑا اُلٹ فیر ہریانہ میں کانگریس جیتی ویدان سبا تو بھوپیندر سنگھ ہڈڈان نہیں ہوں گے مکہ منتری بھوپیندر سنگھ ہڈڈان نہیں کانگریس اس یوبا نیتا کو دے گی سی ایم کی ذمہ داری پردے کے پیچھے بھوپیندر سنگھ ہڈڈان نے رج دیا بڑا کھیل ہریانہ کے ایک بڑے نیتا کہتے تھے کہ راج اور خاج خود کرنے میں مجھا آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر نیتا جی کو راج کرنا ہے تو وہ کسی اور کو نہیں بلکہ خود کو ہی ہمیشہ آگے رکھے گا ہریانہ میں کانگریس کو اس بار پوری امید ہے کہ دس سال سے راج سے دور رہنے کے بعد یہ سوخہ اس بار ختم ہو جائے گا ایسے میں اگر کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مکہ منتری کون بنے گا ویسے اسے لے کر کہا جا رہا ہے کہ کماری سیلجا کا نمبر تو پڑھنے والا نہیں ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ مکہ منتری کی کرسی پر بھوپیندر سنگھ ہڈا ہی کبجہ کرنے والے ہیں لیکن راجنیتی سے جڑے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس بار بھوپیندر سنگھ ہڈا کوئی بڑا کھیل کرتے ہوئے ایک ایسا اولٹ فیر کریں گے کہ دلی سے لے کر ہریانہ تک میں سبھی بھوچک کے رہ جائیں گے تو کیا بھوپیندر سنگھ ہڈا پردے کی پیچھے کوئی ایسا کھیل رچ رہے ہیں جس سے ساپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے یعنی اس بار خود مکہ منتری نہ بن کر کسی یوہ چہرے کو ہریانہ کی کمان سوب دی جائے لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہڈا ساپ خود مکہ منتری نہ بننے جیسی بھول کیوں کریں گے کیونکہ راج اور خاص تو خود کرنے میں ہی مجھے آتا ہے لیکن جب بات بیٹے کی ہو تو کئی بار نیتا جی راج کا سواد بھول کر اپنی وراثت بیٹے کے ہاتھ میں ساپ دیتے ہیں ایسے بھی اس بات کو پوری طرح سے نہیں نکارا جا سکتا ہے کہ کانگریس یعنی بھوپیندر سنگھ ہڈا والی کانگریس اگر اچھے نمبروں سے ویدھان سباب فتح کرتی ہے تو دیپندر ہڈا کو مکہ منتری بنانے کے لیے ایڈی چوٹی کا جور لگائیں گے اس کے پیچھے بڑی وجہ 2024 کی ایک golden opportunity ہے کیونکہ 2024 جیسا موقع بھوپیندر سنگھ ہڈا کو 2029 میں بھی ملے اس کی سمبھاؤنا بہت کم ہے اس کے علاوہ عمر کا بھی تک آجا ہے تو ایسے بہترین موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھوپیندر سنگھ ہڈا بیٹے دیپندر ہڈا کو مکہ منتری بنانے کے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے لیکن اس خواب کے پورا ہونے کے بیچ کماری سیلجا رندیپ سرجے والا کیپٹن عجی یادو کلدیپ شرما اور چودری ویرندر سنگھ سری کے نیتا روڑا بن سکتے ہیں تو ساپ ستری بات یہ ہے کہ بھوپیندر سنگھ ہڈا کو بیجے پی سے پار پانے کے ساتھ ساتھ گھر کے بھیتر کے ویروہدھیوں کو بھی نپٹانا پڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹس کر ضرور بتائیں ریپورٹر جی چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں